وآسحابہی اجمعین ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعابنوا على البر والتقوى ولا تعابنوا على الاسم والعدوان الى آقل الائیہ صدق اللہم مولانو عزیز بہت دیر سے دینی اسلامی باتیں دینیات مکتب نگرہ محمد آباد کے بچوں کی زبانی آپ لوگ سمات کر رہے ہیں یہ بچے آگے بیٹھ کر اپنی بات کر بڑا افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اتنا نظام بنایا کس لیے بنایا حافظ مولانا حسن اللہ صاحب نے یہ نظام بنایا کس لیے بنایا یہ آپ کو غور کرنا ہے کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ ایمان والے ہیں آپ قرآن والے ہیں آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں اس لیے آپ کو غور کرنا ہی پڑے گا یہ نظام یہ اسٹیز کا سزانا بچوں کو یہاں لانا ایک نظام بنانا کس مقصد کے لیے تھا بتائیے کس مقصد کے لیے ارے بولیے نا بھائی کیوں بنایا جائے تاکہ اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے ہمارے گاؤں میں جو نظام چندہا ہے اس کو سنا جائے اور دکھا جائے اس کے بعد ربِ قریب کا شکرہ جاتی ہے کہ ربِ قریب تیرا شکر ہے کہ تُو نے مستر زمین پر اللہ کے کلام کو اللہ کے نظام کو اسلامی شہار کو بنانے سوارنے اور بتانے کا مقفرہ ہم کیا ہے اللہ یہ نظام باقی رہے اور آگے پڑھتا رہا یہاں تو دکھا جا رہا ہے کہ کوئی جھوک رہے ہیں کوئی اُٹھ رہے ہیں یہ مسلمان یہ ایمان والا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو نہ سمجھے اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم کون ہیں اگر یہ سمجھ لے ہر انسان ہم کون ہیں ہر مقام پر چلیں گے اُٹھیں گے بیٹھیں گے سوئیں گے سفر کریں گے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کون ایمان والا ہیں جب ایمان والا یاد ہوگا تو دینی مجلس میں آنے کی توفیق ہوگی ایمان والا ہونا یاد ہوگا تو نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی ہم نے بھلا دیا یہ جسم ہے یہ ہاتھ ہے یہ آنکھ ہے یہ کان ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے یہ کون سوچے گا آپ کو سوچنا پڑے گا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت ملی ہے کسی کے پاس مال ہو تو اس کو خرص کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ اسلام نے جیسے بتایا قرآن نے جو کہا اگر آپ نے خرص کیا آپ کا کمانا آپ کا خرص کرنا آپ کا جمع کرنا آپ کی محنت اللہ کی نظر میں کامیاب اگر آپ نے نہیں کیا تو یاد رکھئے کڑوڑا کڑوڑا کڑوڑ روپے جبع کرنے کڑوڑا کڑوڑ روپے خرص کرنے کوئی فائدہ Teles یہ کم ہوگا جب یہ سمجھیں گے کہ ہم کون ہیں یاد رکھیں کہ ہم کون ہیں رو blinkโرح بولی ہم کون ہیں آواز سے بولی ہم کون ہیں آواز نہیں آلہی ایمان والے بولی ایمان والے ایمان والا هونا ہر مقام پر یاد رکھیں اس سرزمین پر جس کا تعلق میرے آباؤ و ازداد سے ایسا نہ سمجھے کہ میں یہاں کر رہا انسان ہوں یہ ضرور ہے کہ میں امارت شریعہ میں ہوں یہ ضرور ہے کہ میں پتنہ سے آیا لیکن اس سرزمین پر اللہ کے فضل و کرم سے میرے آباؤ و ازداد کا نظام چلا میرے والد محترم حضرت مولانا قارم سوئے بحمد صاحب نامت برکاتہ ہوں جو یہاں پر بہت لاپے عقصے تک ان کی زندگی گزری ہے یہاں میرے پھوپا جان کا مقام یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہاں کے باشندوں کو جگائے باشندوں کو ابھارے باشندوں کو سبق بتائے کہ ہم کون ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم قرآن والے ہیں ہم اللہ کے نبی کے علمتی ہیں خواب مرد ہو خواب عورت ہو ہر مقام پر سبق کو یاد رہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی اس زمین پر دینی تعلیم قرآنی تعلیم کے نظام چل رہا ہے اس کو حلقہ نہ سمجھئے اس کو حلقہ نہ لیجئے اللہ نے نعمت دی ہے تو قدر کیجئے کہ اللہ نے نعمت دی ہے مولانا حضرت اللہ کی شکل میں ہم قدر نہ کریں گے اللہ اس نعمت کو چھیل لے گا قندلس کا واقعہ یاد ہے قندلس میں وہاں کے پاشندوں نے ایمان کی قدر نہیں کی اللہ نے چھیل لیا آج وہ وقت آگے وہاں کے لوگوں نے دوبارہ رجوع کیا اللہ پھر وہاں بڑھایا اگر آپ بھی قدر نہیں کریں گے اللہ چھیل لے گا اور قدر کیوں کریں اس لیے کریں کہ آپ کے نظام بہتر ہو آپ کی زندگی بہتر ہو آپ کی موت بہتر ہو آپ کی قبر بہتر ہو آپ کی آخرت بہتر ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت عبادہ میک اپنے طرح سے درخواست ہے کہ میک ٹھیک کرے ورنہ وہ شیع سنا دوں گا کہ بڑھا ہے قوت پرواز نہیں ہے میک تو خوب ہے پر اس میں آواز نہیں ہے قیسر علی رانہ نے کہا میک ذرا خراب ہے اچھا بنائیے آواز کھول دیجئے کو بڑھائیے دروس شریف پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کیا کہا رہا تھا اس نظام سے کیوں جڑیں گے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ جس کے راوی ہیں فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان انتقال ہوتا ہے اور وہ انسان قرآن کریم کو پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے مر جاتا ہے لوگ کفن بنا جاتے ہیں قرآن کریم اس کے کفن میں سینے کے پاس چھوک جاتا ہے سننا میری بات کو بند ہو گیا اب کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں منکر نقیر آئے گا یہ آپ جانتے ہیں منکر نقیر آئے گا انتقال ہونے کے بعد سوال کرنے منکر نقیر آتے ہیں اس فرشتے کہ تم نے کیا کہیا کہ ہاں زندگی گزاری کیا ہو کیا پورا نظام دستے ہیں اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں جب فرشتے آئیں گے قرآن کھڑا ہوگا کہہ فرشتے رک جا میں اپنے رب سے مل کر آ رہا فرشتے کہیں گے میں میرے رب کا بھیجا ہوگا کہ تم رب کے بھیجے ہوئے ہو میں اللہ اور رب کا کلام میں گہ رہا ہوں میں اپنے رب سے مل کر آ رہا ہوں قرآن اللہ کے دربار میں جانا ہے اور کہتا ہے یا اللہ آج ایک انسان انتقال ہوا آپ کے دربار میں آیا ہے فرشتے سوال و جواب کے لئے آیا ہے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ مجھے یہ تلاوت کرتا تھا مجھے یہ دنیا میں پڑھتا تھا مجھے اچھی نگاہ سے دکھتا تھا میری حفاظت کرتا تھا میری اہمیت کو جانتا تھا میری فضیلت کو جانتا تھا اے اللہ میں آپ سے بس عرض کر رہا ہوں کہ رب قریب اس کی ورکت سے اس مردے کو بخشتِ معاف فرماتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے جاؤ واپس آتا دیکھتے ہیں فرشتے کھڑے ہیں فرشتے سے نہیں پوچھے گا قرآن اس تعالیٰ قرآن سے اللہ کا وہ بتا اللہ کا وہ کلام پوچھے گا بھائی بتا میں غیر حاضر ہوئی میری غیر حاضری میں تمہیں کو تقلیف تو نہیں ہوئی کہا جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا قبر میں جانتا ہے کوئی پوچھنے والا آئے گا اب وہ آئیں گے امی آئیں گی بھائی آئیں گے باجی آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن قرآن ہے آپ پڑھتے تھے نا وہ قرآن ہے آپ نے تلاوت کیا تھا نا وہ قرآن ہے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھوایا تھا نا وہ قرآن ہے آپ کے گاؤں میں نظام بنا تھا نا وہ قرآن ہے قرآن کہے گا